چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر ہے میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائیسی کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں ملکے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول اللہ ناسِ حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے مزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑوں کی یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی نوٹ کیا آپ نے حمد بسط اعترام بسط اعترام پروید شف صاحب کی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق وزیراعظم محترم گلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص گار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص گار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرہ نہیں آخری گیند تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا اس سے بہری ہاں آپ کے پیچھ بکھ رہے ہیں نقلہ کے قرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آگے بلتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءِ الْحَقْ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی مٹنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرزے پہ براجمان ہوگا دو دہائی اکثریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آج کا یہ کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو بریٹا کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوث کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باد